نمازکار دوستوں آج آپ کو بتانے والا ہوں ایک اور ڈیتھ کے بارے میں جو ہارٹ اٹیک سے ہوا ہے بامبی فلم جگت کے کافی منصور ایکٹر تھے ویٹرن ایکٹر تھے مثلے چتور ویدی اور ان کی ڈیتھ ہوئی ہارٹ اٹیک سے اس کے بارے میں تھوڑا سا انالیسس میں دینا چاہتا ہوں آپ اس کو لیکچر کو پورا سنیے گا نمازکار دوستوں میرا نام ڈاکٹر بیمل چاجر ہے آپ کو معلوم ہے ہارٹ کے بارے میں ہم لوگ ٹویٹمنٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ اس طرح سے ان کو ہارٹ اٹیک آبائیڈ کرنا ہے پر لوگ ابھی بھی پورا جانتے نہیں ہارٹ اٹیک ہوتا کیا ہے کیوں ہوتی ہے اور کیا کرنا چاہیے کہ ہارٹ اٹیک نہ ہو اور جب کوئی بہت فیمس آدمی کی ڈیتھ ہوتی ہے تب ہم لوگ دماغ لگانے لگتے ہیں بھی ہارٹ اٹیک میرے کو تو نہیں آ جائے گا اور میں نے دیکھا جب بھی کوئی فیملی میں کوئی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو فیملی والے سارے آ جاتے جگ کے کہ بھی میرا کروا دو ٹیسٹ جب کوئی فلم جگت میں ہوتا ہے بہت سارے آدمی آتا کہ میرے کو بھی اور سکھاؤ کیا کرنا ہے تو میں آپ کو پتا ہوں یہ ہارٹ اٹیک ہوتا کیا ہے ہمارے ہارٹ کے تین ٹیوب ہیں جن کا نام ہے آر سی اے ایل ایڈی ایل سی ایکس ان کے اندر بلوکیج بڑھتی ہے اور بلوکیج بڑھتا رہتا ہے تو ہمیں ایک پتہ بھی نہیں رہتا جب تک وہ بلوکیج ستر اسی پرسنٹ نہ چلی جائے کیونکہ جو اسی کے بعد بیس ہے اس سے ہمارا کام چلتا رہتا ہے اور تب تک آدمی بھی سوچتا ہے کہ میرے کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے کیونکہ وہ چل فیر سکتا ہے پھر ایک دن کیا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر جو بلوکیج کے اوپر پردہ ہوتا ہے وہ بسٹ کر جاتا ہے ہم لوگ کبھی کبھی سمجھانے کے لیے سمجھاتے ہیں نوٹ کی گڑنی میں نوٹ گھساتے جاؤگے تو ربر بینڈ پھٹے گا جیسے وہ ربر بینڈ پھٹتی ہے وہاں سے کیمیکل نکل کے وہ پورا جگہ کو کلوٹ بنا دیتا ہے اور کلوٹ بنتے ہیں ہنڈر پرسنٹ بلوکیج اور ہنڈر ہوتے ہی ہارٹ کا ایک حصہ ڈیڈ ہو جاتا ہے اب یہ ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہوتی کیوں ہے اگر کوئی چھوٹا ہارٹ اٹیک ہو مطلب جو ٹیوب سے ہارٹ کے تین سپلائی کرتی ہے ان کے ٹورز اینڈ کہیں ہارٹ اٹیک ہو تو اس سے کبھی آدمی نہیں مرے گا پر اگر شروعات کے طرف بلوکیج ہو تو اس میں بہت سارا ایریاں انوالب ہوتا ہے اور اس میں ہارٹ کا ریل ڈیمیج ہو جاتا ہے جیسے ہمارے ایمیتھلیش جتورویدی جی کو ہوا تھا ہارٹ اٹیک دس دن ہسپٹل میں رہے یہ لگتا ہے ان کا ہارٹ کا پمپنگ کافی کم ہو گئی تھی اور پھر وہ ریکاوری کر رہے تھے اور پھر دوبارہ ہارٹ اٹیک ہوئے ہاں ہسپٹلائز ہوئے وہاں پی ڈیتھ ہو گئی کیوں کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں ایک ہی چیز ہوتا ہے جب ہارٹ کا بڑا اٹیک ہوتا ہے تو ہارٹ کے پمپنگ کم ہونے کے وجہ سے لنگز میں پانی جم جاتی ہے اس کو بولتے ہیں پلمونری اینیما اور وہ سٹریس سے پھر دوبارہ کوئی ہارٹ اٹیک کے بھی چانسز ہو جاتے ہیں تو یہ جو دوبارہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ بہت سیریس ہوتا ہے دیکھیں ایک بار ہارٹ اٹیک ہوا ہے ایک ہارٹ کا حصہ گیا باقی سے جندگی چل رہا ہے جب دوبارہ کوئی ہارٹ اٹیک ہو تو پھر بہت مسکل ہو جاتی ہے تو یہ سیکنڈ ہارٹ اٹیک بہت سیریس ہوتا ہے اس بات کو آپ کو جانکاری ہونی چھئے مثلش چطورویدی بہت فیمس تھے کوئی مل گیا ستیا کریس یہ بہت ساری چیزوں میں موویز میں اور سیریلز میں وہ تھے اور وہ ان کی ندھن ہونے سے نیچرلی آدمی کے مند میں ڈر آتا ہے کہ سر ہارٹ اٹیک سے بچنے کا اپائی بتائیے بچنے کا اپائی بہت سیمپل سا ہے ایڈوانس ڈائیگنوسیز کروائیے آپ کو اگر مند میں تھوڑا بھی چنتا ہے کہ میرے کو ہارٹ اٹیک نہ آجائے تو پہلا کام ہے آگے آپ جا کے اپنا سیٹی انجیوگرافی کرائیے آج کل بہت سرل ٹیسٹ ہے دو منٹ کا کام ہے آپ کے اندر کا بلوکیج پتا چل جائے گا اور سات ہزار روپے کی ٹیسٹ ہوتی ہے اس کو آپ ضرور کروائیے اگر کوئی ہلپ جر ہو تو ہمارے انڈیا بھر میں قریب سو سینٹر ہے آپ کہیں پہ بھی جا کے اس کو پتا کر سکتے کہاں سے یہ ہو سکتی ہے اور ہمارا ویب سائٹ کا نام ہے www.saol.com www.saol.com تو اینیوے وہ سیٹی سکین سے ہم لوگ ان ایڈوانس پتا کر سکتا ہے ہماری بلوکیج ہے کی نہیں اور اگر بلوکیج ہے تو ہمارے چار فیکٹر کو بہت اچھے سے کنٹرول کرنا پڑے گا وہ ہے کولیسٹرول ٹرائگلی سیڈ جو کی فوڈ کی معرفت ہوگی اور دوسرا ہے ان کو واکنگ کرنا اگر سموکنگ یا اس طرح کی کوئی چیز ہے بلڈ پیشر شگر ہے تو ان کو بھی کنٹرول کرنا بہت جروری ہے اور اگر یہ سارے کنٹرول کر دیں تو ہارٹ اٹیک کے چانسز قریب قریب ختم ہو جاتی ہے ہم نے دیکھا ہے چودہ موٹے موٹے فیکٹرز ہے جن کو ہمیں کنٹرول کرنا جروری ہے جس سے ہارٹ اٹیک رک جاتا ہے ہاں اگر سیٹی انجیوگرافی میں دیکھتا ہے بلوکیج اگدم نیچے کے طرح پہ دوڑا نہیں ہے مرنے کا اگر اوپر کے طرح پہ تو در ہے اور اگر ملٹیپل بلوکس ہے تو اور بھی در ہے تو آپ جرور سیٹی سکین کروائیے اور یہ دیکھئے کہ آپ کے اندر تو بلوکیج نہیں ہے اگر ہے تو اس کا پریکوشنس آپ لیجے کانپین میں رہنسین میں بدلاؤ کیجے ہمارے ویڈیو سنیے ہارٹ کے اوپر بہت سارے ویڈیوز ہم نے ڈالی ہیں ان کو سنیے اور آپ کو ہارٹ اٹیک نہ ہو اس کا بندوبست ہو جائے گا ملتے ہیں پھر سے